اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو علی برکت ویلوگ میں ہوں آپ لوگا بھائی علی برکت کہتے ہو تو سب جامی ہوں گے خوش اور خیر خیریت سے ہوں گے یا خوش اور خیر خیریت سے ہوں گے اگر آپ سب نئے ہو تو پریس سسکرائب کرو لائک کرو اور گھنٹی کے بٹن کو ٹن 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 کر دو جیسے کہ میری نیام ویڈیو آپ کے پاس جیسے میں ویڈیو بنا ہوں اب تک پہنچ جائے آج سعودی عرب میں مرمزان کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن کی ڈوٹی یہاں کے بارمزان کے ٹن مارمزان کی ڈوٹی دوتے بڑی ٹف ہوتی ہے اور بڑی مشکل ڈوٹی ہوتی ہے کیونکہ رات کو سائی رات جاگرام بڑھتا ہے اور روزہ رکھ کے پھر نماز بڑھ کے سوتے اور صبح نو بجھ اٹھ کے بچوں کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں پھر ایک بجھ جاؤ بچوں کو لے کے آؤ تو ماشاءاللہ یہ ڈوٹی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اور ہم خاص کل ٹریوروں کے لیے کیونکہ پہلے ملک عبداللہ ہوتا تھا وہ تو مارمزان کے پہلے دن اسکول بند کر دیتا تھا تین مینے کے لیے اور بربا حج کے بعد اسکول کھولتا تھا اب یہ ملک سلیمان اس کی مرضی ہے یار کیونکہ وہ بادشاہ ہے شیخ ایک انگیس کی مرضی اسکول کھولے یا بند کرے ہمیں دوٹی کرنی ہے نا تو کیا کرے یارو سسکرائب پر کرو ہم چلتے ہیں یا بھی ریڈی ہو کے میں تیار ہو کے ریڈی ہو کے تیار ہو کے جا رہا ہوں بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے میں نے کہا چلو دوستوں سے بھی بات سید کر لیں گفش پر لگا لیں کہ بھائی مارمزان کا دوسرا دن ہے الحمدللہ دن تو بہت اچھا اور روزہ بھی صحیح ہے کیونکہ روم میں بھی ایسی ہے گاری میں بھی ایسی ہے کوئی ایسی تکلیف کی بار نہیں ہے وہاں ہو سکتا ہے پاکستان کی لوگوں کے لیے اور ہمارا یہاں پہ روزہ بڑھا ہوتا ہے بارہ تیرہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو ابھی میں ریڈی ہو کے جا رہا ہوں بچوں کو لینے کے لیے تو ماشاءاللہ کل میری گاڑی کے ایسی خراب تھی تو میں نے گاڑی کے ایسی بنا دی دی یہ میری گاڑی کھڑی ہے سنی نیسان کیونکہ چھوٹی گاڑی یوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ٹلنے وغیرہ کے لیے کل ایسی خراب تھی کل کر بھی لگ رہی تھی تو اس کی رات کو میں گیا تھا اسی بنا گیا ماشاءاللہ اس نے آپ کو کیسے اور آپ کو کھڑی کرتا ہوں چھوٹا چھوٹا بچوں کو اس کا نام بتا رہا ہوں اس کو لینے جانا ہوں یہ راستے میں بھائی انڈین گاڑ رہے ماشاءاللہ یہ دن کو رات کو گانڈیز دن کو دوتا ہے سلام علیکم کیا لے بھائی ٹھیک ہو یہاں یہاں ڈریوار ہے میرا پڑوسی یہاں ڈریوار ہے ماشاءاللہ بھی دن کو تکریباً بارہ ایک بجرے گاڑی دھو رہا ہے ماشاءاللہ بھائی اسے لوگوں نے ہمارے ڈریواروں کا نام خراب کر دیا ہے جیسے یہ ہندی بھائی ہے ابھی ایک مہرانزان کا دن ہے ایک بجے گاڑی دھو رہا ہے ایسے لوگوں نے ہم ڈریواروں کا نام خراب کر دیتے ہیں کیونکہ گاڑی دھونے کا ٹیم ہوتا ہے صبح کا اور شام کا یہ تو ایک بجے گاڑی دھو رہا ہے چھوٹا ہم پہنچ گئے دیکھو راستے میں جڑ رہا ہوں پہلے میں گاڑی گئے جی تو خراب دیر یہاں آپ کو بنا گیا ماشا اللہ بھی بولنگ اچھے ہے کیونکہ گاڑی دن تھا اور اسی وید کام سا ہی نہیں کاری دے تو اکلیف ہوئی دے آج ماشا اللہ ماشا اللہ بڑی بولنگ ٹھیکو دوستوں چھوڑی دیو ساتھ چلی دے اور سسکرائب کرو اور ہمیں اسکول پہنچ کے آپ کو دکھاتوں ہوتا ہے تن 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 ٹھیکو دے نظر دے مارتی متر تھا ماشا اللہ ہمارے پاس چھوٹے لی میں ہے ماشاءاللہ یہ گاجر ہے یہ خیار دیکھو ماشاءاللہ یہ پانچ ریال میں یہ ٹیماٹر دیکھو یہ پانچ پانچ ریال کے بنی ہوئی ہے یہ سبزی ہے یہ خوصہ یہ تو بندی یہ فاصل یہاں ادھر بولتے ہیں یہ فل فل رومی یہ بینگر ماشاءاللہ یہ میرچیز یہ کیلے بنانے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے دیکھو ماشاءاللہ بڑے کیلے یہ سیف آپ کے سامنے اور یہ لہوری گاجر پاکستان کی یہ عام پاکستان میں عام نہیں ہے یہ زیتون زیتون دیکھو آپ ماشاءاللہ یہ آپ کو یہاں پہ آت چیز ملے گی یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ آپ کے ساتھ گو بھی ہے دیکھو ماشاءاللہ یہ ہر فروڑ یعنی یہاں پہ ڈسکونس لگا ہوتا ہے پانچ ریال جو بھی اٹھاؤ پانچ ریال پانچ ریال پانچ ریال میں جو بھی دل چاہیے وہ اٹھا دو پانچ پانچ ریال میں یہاں پہ مارمزان کی ٹیمیں ڈسکونس ہوتا ہے سلام علیکم یہ ملہ پانچ ریال پانچ ریال آپ کو یہ پہلے کے ساتھ گا ہوتا ہو یہ بگاہی یہ بڑی بڑی گاڑی ہے رات کو دن کو یہاں پہ گاڑی کھڑا کر کے یہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ یہ پہ پاکستان میں ہمارے پر سبزی خورتے ہیں میرے بڑی گاڑی دن سلام علیکم لیں تمہاری نیامی مسلم میں مسلم پاکستان منافق خور سبزی خور جو بھی ہوتا ہے ریٹ ہائی کر دیتا ہے یہاں پہ دیکھو رمضان کے مینے میں ڈسکونس ہی ڈسکونس ہوتا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ سلام علیکم یہ بنگلہ دیش کا ہے یہ پیکنگ کرتا ہے یہ ساری سبزی ہیں بھائی تازی تازی سبزی یہاں پہ تازی تازی سلام علیکم سلام علیکم پاکستان رمضان یہ بیش ٹھازر محل دیش ٹھازر محل ڈسکونس ساوڈی رمضان یہ ب Hobby جو ریال اچھار محل دیش ٹھَانس دیش ٹھال دیش پانس ٹھال موسٹم پاکستان اسلام ملک جو حرامی اسلامی ہے ایسی ٹھال زیادہ اس کے دیش ٹ٥ ٹھم سے ٹھو ٹھال ٹھال ریال حسین ہے واقعا ہے ہمیں لنمیم ہمیں امار ہمیں یہاں اس کا مكان جارہا ہے ہر منی بھائیے امیانا شاہر ویڈاornوrouڈز اگر میکرام تمہا عرنہوڈ نیام کچھ دہروہ بہت 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 یا سے چلوڑ رڈاکھو چلوڑیا بھائیے دیاجýchشت ray چلوڑیا بھائیے جنوڑے چلوڑیا بھائیے ماشاءاللہ بہت پیارا نیزہ راچہ بلکہ یہ یونیسٹی کا راستہ جا رہا ہے اور سامنے سی کوٹی گیڑ میں ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں بھی سی کوٹی کڑی ہوتی ہے یہاں بھی کیمرہ میں سامنے سی کوٹی گیڑ ہے یہ سی کوٹی گیڑ ہے یہ سی کوٹی گیڑ ہے میں بلکوں میں سکتا ہوں مول ہے آپ کو دکھاتا چلوں یہ یونیسٹی کا اندر کا مول ہے یہاں پہ یونیسٹی ہے یونیسٹی کا اندر کا مول دیکھو کیسے سکون پر سکون مول ہے یہاں پہ کوئی آجاشی نہیں ہے یہاں پہ کوئی جیسے پاکستان میں یونیسٹی میں فاشی ہوتی ہے وہ فاشی نہیں ہے یہاں پہ بالکل آمون ہر کوئی اپنا ٹرائیور اپنے آتا ہے یہاں پہ بسیں بھی ہیں سرکاری بسیں بھی ہیں لیکن آمون مول ہے ہمارے پاس یونیسٹی کی روڈوں میں دیکھو گئے لڑکیاں سر یہاں ہمارے پاس پہ لیں گی یہاں پہ دیکھو آپ کو کوئی لڑکی اس سے گھومتے بھی نظر نہیں آئے گی جو جس کا ٹرائیور جان جائے گا گیٹ کے پاس نکلے کے گاڑیاں بیٹے گی فاشی نہیں ہے یہاں پہ دیا ہے گول کٹ یہاں سے ڈرائیور جو بھی ہے اپنا سائی استعمال کرے گا یہاں دیکھو یہ سامنے بھی یونیسٹی کا گیٹ ہے یہاں سے نکلتے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کا گیٹ ہم چل رہے ہیں لڑکیوں کا گیٹ اور لڑکیوں کا گیٹ ہمارے پاس سب کا میکس ٹکس چلتا ہے یعنی میکس ٹچار لکشکار برکا ہم یہاں پہنچ گئے ہیں یہ لڑکیوں کا گیٹ جہاں پہنچ گئے ہم اپنی لڑکی اٹھائیں گے جو میری کفیر کی بیٹی ہے اس کو اٹھائیں گے لڑکیوں کا گیٹ اے لڑکی اے لڑکی امین ہے تو اپنے بھائی اللہ نگوان پھر ملتے ہیں کسی نئے ویلوگ پہ لائک لڑکی 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 لڑکی